بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی ہم گھر پر زردہ بناتے ہیں تو چاول بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں چینی زیادہ ڈل جائے تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے چینی کم ڈل جائے تب بھی چاول پھیکے پھیکے لگتے ہیں اور کھانے والے ہمیں باتیں سناتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ فارمولا آج کی اس ریسیپی میں شیئر کریں گی جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ آدھا کلو چاول بنائیں یا ایک کلو چاول بنائیں بہ آسانی آپ گھر پر دیگی زردہ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں میرے پاس سیلہ چاول ہیں آپ چاہیں تو باسمتی چاول کا استعمال کر سکتے ہیں سیلہ چاول کو میں نے دو گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد آپ نے ایک کھلے برطن میں کھلا پانی لے لینا ہے پانی کو جب اوبالا جائے تو آپ نے چاول ڈال دینے ہیں جب پانی میں اس کے علاوہ کوئی چیز آپ نے شامل نہیں کرنی نہ ہی تیل ڈالنا ہے نہ ہی نمک اور نہ ہی سرکا ہائی فلیم پر بغیر ڈھکے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے سب سے پہلے گلتی کیا ہوتی ہے کہ ہم زردہ بنانے کے لیے جو چاول اوبالتے ہیں وہ ایک کنی پر اتارتے ہیں جس کی وجہ سے چاول سخت ہو جاتے ہیں میں آپ کو کلیر کر دوں یہاں پر کہ جب بھی آپ زردہ بنائے تو آپ نے پورے ہنڈرڈ پرسنٹ تک چاولوں کو بوائل کرنا ہوتا ہے اس میں کوئی ایک کنی نہیں چھوڑنی ہوتی کچھے نہیں چھوڑنے ہوتے چاولوں کو پانی میں سے نکالنے کے بعد روم ٹمپریچر کا پانی آپ نے لینا ہے ایک جگ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ جو چاولوں کا کوکنگ پروسس ہے وہ رک جائے اچھا جی نیکس ٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے ایکزیکٹ میئرمنٹ جو کہ دیکھ والی میئرمنٹ میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس آدھا کلو چاول تھے تو چاول جتنے بھی ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک برتن لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کی میئرمنٹ کرنی ہے میرے پاس یہاں پر گلاس ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے آدھا کلو چاول کے حساب سے میرے پاس دو گلاس یہاں پر چاول بنے تھے جس گلاس سے چاول کو میئر کیا ہے اسی گلاس سے چینی لینی ہے دو گلاس چاول ہیں تو ایک گلاس آپ نے چینی لینی ہے اور چینی سے آدھا گھی لینا ہے یعنی کہ جتنے چاول چاول سے آدھے چینی اور چینی سے آدھا گھی اچھا جو چینی ہے اس کی میئرمنٹ آپ دیکھ لیجئے یہ جو ایک گلاس چینی ہے یہ نارمل میٹھا کھانے والوں کے لیے ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیگ والا مزیدار سا میٹھا ہمیں ملے تو ایک گلاس پلس ایک چوتھائی گلاس یعنی کہ جس گلاس سے آپ نے ایک گلاس چاول میئر کیے تھے اسی گلاس ایک چوتھائی گلاس آپ نے مزید چینی کا لے لینا ہے تو یہ دیگ والی پرفیکٹ میئرمنٹ ہے زردہ بنانے کے لیے اگر آپ ایک کلو کا زردہ بنا رہے ہیں تو چار گلاس چاول لیں گے دھائی گلاس یعنی کہ دو گلاس اور آدھا گلاس چینی کر جائے گا اور ایک گلاس آپ نے گھی کا استعمال کرنا ہوگا امید ہے آپ کو ساری بات کلیر ہو گئی ہوگی تو اس پرفیکٹ میئرمنٹ کے ساتھ آج آپ کو دیگ زردہ بنانا بتاؤں گی آپ نے ایک کڑائی لے لینے ہیں اس میں ڈال دینا ہے جی گھی ساتھ ہی چینی جائے گی یاد رہے گھی کو آپ نے گرم نہیں کرنا ورنہ چینی ڈالتے ہی کرم الائس ہو جائے گی ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے دو عدد لونگ لینے ہیں تین ادد ہری الائچی موں کھول کر ڈال دینی ہے دو ٹیبل سپون صرف پانی شامل کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا ہے چولہ جلا کر ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے جب چاشنی میں اوبال آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے مزید ایک منٹ کے لیے آپ نے چاشنی کو لازمی پکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں بوائل کی ہوئے سیلہ چاول شامل کر دینے ہیں میڈیم فلیم رکھئے گا زیادہ ہائی فلیم یہاں پر مت رکھئے گا اچھے سے مکسنگ کرتے ہیں جب تھوڑی دیر بعد آپ مکسنگ کرنے کے بعد دیکھیں گے تو چینی نے چاولوں کے ساتھ مل کر کس قدر پانی چھوڑ دیا ہے بس اب اس پانی کو ہم نے خوشک کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیتے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ جلدی سے خوشک ہو جائے اب دوسرا اہم پوائنٹ چاول اکڑ کیوں جاتے ہیں سخت کیوں ہو جاتے ہیں خوشک کر دیتے ہیں جی ہلکی سی نمی رہنے دیجئے تھوڑی سی نمی رہنے دیجئے پھر ان کو دم پر لگائیے جب چاول بوائل کیے تھے تو تھوڑے سے چاول نکال کر میں نے تین ان پر کلر ڈال دیئے تھے جس میں ریڈ کلر ہے گرین کلر ہے اور زردہ کلر ہے ان کلر والے چاولوں کو چاولوں کے اوپر پھیلا دیتے ہیں تو اس میں میں نے کھوپرا ڈال دیا ہے ناریل کار کر ڈال دیا ہے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دیگی فلیور دینے کے لئے لازمی آپ نے چند کترے کیوڑا ایسنس کے ڈالنے ہیں پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم پر رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا پانچ منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اس کے بعد آپ نے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے دم ہٹانا ہے یعنی کہ ڈھکن ہٹانا ہے تو زبردست دیگی زردہ انشاءاللہ تیار ہو